موسیقی کرونا کا پھیلاؤ روگنے کے اقدامات پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے شادی ہالز میں تقریبات پر پابندی آؤٹڈور فنکشنز کی اجازت زیادہ سے زیادہ تین سو افراد شرکت کر سکیں گے ایسو پیس پر عمل درامت بھی لازمی قرار کرونا کے بار برقرار محلک وائرس چوبیس گھنٹے کے دوران چھتیس جانے لے گیا دو ہزار سات سو اٹیس نئے مریض بھی سامنے آ گئے ملک بھر میں تین لاکھ اٹسٹھ ہزار چھے سو پینسٹھ شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد تین تیس ہزار پانسو باسٹھ تک پہنچ گئی فاسٹ بولر سوہیل تنویر کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آئیسولیشن میں بھی جوا دیا گیا سی پیک کے خلاف بھارتی سازشیں رو کے ہیڈکوارٹرز میں دو ہزار پندرہ میں خصوصی سیل قائم ابتدائی طور پر اسی عرب روپے مختص سات سو افراد کی ملیشیا اور چوبیس رکنی کمیشن بھی بنایا گیا دہشتگردی کے لیے بلوچ اسکریت پسندوں کی تربیت بھی کی گئی دہشتگردوں سے بھارت کے روابط مالی معاونت اور سرپرستی بے نقاب پاکستانی ڈوزیر کی تفصیل آمنے آگئے پاکستانی ڈوزیر میں سی پیک کے خلاف بھارتی ریاستی دہشتگردی کے تمام زمینی حقائق موجود منصوبہ ناکام بنانے کی کوششیں کرنے والے مایوس ہوں گے انصداد دہشتگردی کے لیے پاکستانی جدجہت قابل تحسین ام دشمنوں کی کمر توڑنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہے چینی ترجمان کا دو توک اعلان کرونا کے خدشات خیبر پختنخواہ حکومت کا پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت سے انکار محلک وائرس کے پھیلاو کا خدشہ ہے اجتماع کی اجازت نہیں دے سکتے ذلعی انتظامیہ پشاور کا مراسلہ انتظامیہ کی اجازت کے بغیر ہی جلسے کا فیصلہ بائیس نومبر کو دما دم مست کلندر ہوگا فیصل کریم کھنڈی کا مقامی حکام پر پی ٹی آئی کی ٹیم بننے کا الزام این او سی نہ دینا حکومتی چال ہے صدر این پی ایمل ولی کی تنکی کرونا ببا عالمی حقیقت یہ کسی ذہن کی اخترار نہیں عدالتی فیصلہ آ چکا اپوزیشن اب ہوش کے ناخن لے عوام کی صحت کا تحفظ اولی ترجیح تیمتی جانوں کے زیاہ کی ذمہ دار حزب اختلاف ہوگی وزیر اطلاعات شبلی فراس کی وارننگ ایک اور نو منتخیب آزاد رکھن تحریک انصاف میں شامل گلگت پلتستان کے حلقہ پندران دیامر ایک سے جیتنے والے حاجی شاہ بیک کے کھلاڑی بنتے ہی دو تہائی اکثریت حاصل ارکان کی تعداد سولہ ہو گئی دورہ کابل افغانستان میں قیام امن کے پاکستانی عظم کی جانب اہم قدم کبھی بھی کسی تنازع کے فوجی حل پر یقین نہیں کیا منزل کا حصول بات چیت سے ہی ممکن ہوگا استحکام سے پاکستان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا وزیر اعظم کا ٹویٹ امران خان کے دورے کے اخراجات کی تفصیلات بھی جاری ایس ای ٹی ایف کو مطمئن کرنے کی جانب اہم پیش رافت منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ایف آئی اے کے اختیارات میں اضافہ صوبوں میں براہ راست کا روائی بھی شامل پنجاب اور سندھ پولس سے معاہدہ سپیشل ڈیسک بھی قائم مہنڈائی کی دہائی ایک ہفتے کے دوران تیرہ بریابی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ آلو کی سنٹری، ٹیماتر اور انڈے بھی مزید مہنگے مردی کے گوشت کی قیمت بھی بڑھ گئی ادارہ شماریات کی رپورٹ ہفتہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجاب بھر میں تقریبات لاہور کے الہمراحول میں محفل زمان وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بھی شرکت تحریک اللبیک کے سربراہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی مینار پاکستان گراؤنڈ میں انتظامات منتاز عالم دین کو بخار اور سانس کی تکلیف تھی کارکن غم سے نڈھال صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا اظہار تازیت اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہو جویری آزیر میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈ لائنز آپ جان چکے واپس آئیں گے بریک کے بعد پولچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سندھ میں کرونا سے ایک روز میں ریکارڈ ہلاکتیں ہوئی ہیں انیس مریض انتقال کر گئے زلین تظامیہ نے شہر کے چھے اصلا میں سمارٹ اور مایکرو لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سندھ میں چار ماہ کے دوران سب سے زیادہ ہلاکتیں ریکارڈ چوبیس گھنٹے کے دوران انیس مریض جان سے گئے وزیر اعالی سندھ کی تزدیک مراد علی شاہ نے بتائے کہ چوبیس گھنٹے میں مزید بارہ ہزار نو سو پچھتر ٹیسٹ کیے گئے جس میں ایک ہزار دو سو چھتر نئے کیسز سامنے آئے جبکہ آٹھ سو ستائیس مریض صحت یاب ہوئے کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے زلائی انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی کمشنہ کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں سمارٹ اور مایکرو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ ہو گیا چار ازلا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن اس کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کراچی ائرپورٹ پر مسافروں کے لیے ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ بیرون ملک جانے والے کرونا سیڈیفیکیٹ پیش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے نے اندرون ملک پروازوں میں کھانے کی فراہمی بند کر دی ہے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا ہے اسلام خان کی ریپورٹ دیکھئے وائرس کے بڑھتے کیسز کراچی ائرپورٹ پر مزید سخت اقدامات مسافروں پر عملے کے لیے نئی ہدایات جاری ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کو ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کرانے کی ہدایت جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے مسافروں سے کرونا ٹیسٹ رپورٹ طلب کرونا سرٹیفیکیٹ اور سکریننگ کے بعد چیک ان کاؤنٹر جانے کی اجازت ہوگی مسافروں کے لیے مازگ بھی لازمی قرار مسافروں کو لینے کے لیے آنے والے گاڑیوں میں انتظار کریں گے ملک بھر کے ائرپورٹ پر ویزیٹرز کے داخلے پر پہلے ہی پابندی آئد ہے قومی ائرلائنز نے کرونا کے باعث مسافروں کے فوڈ مینیوں میں تبدیلی کر دی ترجمان پی آئی کے مطابق تمام پروازوں میں گرم مشروبات کی جگہ تھنڈے مشروبات پیش کیے جائیں گے جبکہ اندرنے ملک کی پروازوں میں کھانے کی فراہمی بند کر دی دوسری جانب سیویل ایویشن آتھارٹی نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی آمد کو تین کٹیگری میں تقسیم کر دیا کٹیگری اے میں شامل ممالک کی تعداد ایس سے کم کر کے اکیس کر دی گئی اے کٹیگری ممالک کے مسافروں کو کرونا ٹیس سے استثنہ حاصل ہوگا کٹیگری بی اور سی میں شامل ممالک کے مسافر کو ٹیسٹ کرانا لازمی ہوگا جبکہ تمام مسافروں کو ہیلڈ ڈیکریریشن فارم پر کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے نئی ایس او پیس بیس نومبر سے اکتیس دسمبر تک نافذ العمل رہیں گی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم سندھ کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں سندھ بھر میں سکولز اور کالیجز کو بند رکھنے یا کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا کرنا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر محکمہ تعلیم سندھ نے سیرنگ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کیا ہے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی زیر صدارت اجلاس میں نجی سکولز کے نمائندے بھی شریک ہوں گے سندھ کے تعلیم اداروں میں کرنا وائرس کی صورتحال پر غور ہوگا کمیٹی وفاقی حکومت کی تجاویز کا بھی جائزہ لے گی صوبے سکولز کالجز بند یا کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا ادھر اسلام آباد میں کرونا کیسز رپورٹ ہونے پر مزید سات تعلیم ادارے سیل کر دئیے گئے اسلام آباد میں ڈسٹرک ہیلت آفیسر نے دو یا دو سے زیادہ کرونا کیسز رپورٹ ہونے پر مزید سات تعلیم ادارے سیل کر دئیے سیل کیے گئے تعلیم اداروں میں تین نجی اور چار سرکاری سکولز شامل ہیں ڈی ایچو کی جانب سے فوری طور پر سکول بند کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ان سکولوں کو ابتدائی مرحلے میں چودہ روز کے لیے سیل کیا گیا ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے بائیس پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں شادی ہالز کے اندر تقریبات پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے سیکیٹری پرائمری اند سیکنڈری ہیلتھ پنجاب کی طرف سے جاری کردہ نوڈفیکیشن کے مطابق شادی اور دیگر تقریبات کی اجازت صرف کھلی جگہوں پر ہوگی تقریب میں زیادہ سے زیادہ تین سو افراد کے آنے کی اجازت ہوگی اطلاق اکتس جنوری تک لاغو رہے گا محکمہ داخلہ خیبر پختونخواہ کے جاری اعلامیہ کے مطابق انڈور شادی کی تقریبات پر پابندی آئیت کی گئی ہے ہر قسم کے بڑے اجتماعات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے آؤڈڈور تقریبات میں ایسو پیس پر مکمل عمل درامت لازمی قرار دیا گیا ہے فاس بولر سوہیل تنویر بھی کرونا کا شکار ہو گئے شری لنکن پرمیر لیگ میں شرکت سے قابل لیا گیا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا فاس بولر سوہیل تنویر شری لنکن پرمیر لیگ میں کینڈی رسکرز کی نمائندگی کریں گے سوہیل تنویر کے سری لنکا پہنچنے پر ان کا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ دیا گیا جو پوزیٹیو آ گیا ماریکل پیلنڈے سوہیل تنویر کو دس روز کے لیے آئیسولیشن میں بھیج دیا ہے سوہیل تنویر کے آئیسولیشن کے دوران دو ٹیسٹ لیے جائیں گے جو منفی آنے کی صورت میں وہ سکارڈ جوائن کر سکیں گے موسیقی